السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی نے سہری نہیں کی ہے تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا اسی طرح سہری کرنا یہ فرض ہے یہ ضروری ہے کیا ہے انشاءاللہ آج ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے دھیان سے سن کر اسے سمجھ لیں رمضان المبارک میں اس طرح کے مسائل لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں سہری کرنا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اگر کوئی سہری کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سنت پر عمل کر رہا ہے بہت سارے لوگ چونکہ رات میں کھانا لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ سہری نہیں کرتے ہیں حالانکہ سہری کے وقت وہ جاگتے بھی ہیں فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ سہری نہیں کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں بلکہ کہہ دیتے ہیں اب تو کچھ نہیں کر پاؤں گا سہری کریں گے کیا فائدہ پیٹ تو بھرا ہوا ہے سہری بغیرہ نہیں کرتے ہیں یاد رکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کی برکتوں کو بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سہری کرنا یہ سراپا خیر اور برکت ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اسے نہ چھوڑو ادرچہ تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھوٹ پی کر ہی سہری کرے اللہ ایسے لوگوں پر یعنی جو سہری کرتے ہیں ان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر سے پیٹ بھر کے کھائیں اور پھر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے حازمہ خراب ہو جائے بدحزمی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے آپ سہری کریں چاہے ایک گھنٹ پانی پی لیں بلکہ ایک روایت میں ہے جو غالباً حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین سہری خجور ہے تو اگر آپ محسوس کریں کہ خجور کھا کر پانی پی لیں یا آپ صرف و صرف پانی پی لیں بہرحال سہری کرنا چاہیے اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں لیکن یاد رکھئے کہ سہری کرنا یہ سنت ہے فرض واجب نہیں ہے لہٰذا اگر کسی نے سہری نہیں کی اور اسی طرح روزہ رکھ لیا تو روزہ اس کا ہو جائے گا روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی لیکن سہری کی جو برکت ہے سہری کی جو فضیلت ہے اس برکت سے وہ ضرور محروم رہے گا تو جب ہم جادتے ہیں اور خود حضور کی حدیث میں موجود بھی ہے کہ چاہے ایک گھونٹ پی لو یعنی ایک گھونٹ پانی آپ پی لیں تو مطلب آپ نے سہری کی نیت سے پیا تھی سہری کی برکت آپ کو مل گئی ہے ایک خجور کھا کر آپ نے پانی پی لیا سہری کی برکت آپ کو مل گئی کوئی ضروری نہیں کہ آپ روٹی بنائیں پراتھا بنائیں انڈے بنائیں اور بریانی بنائیں کوئی ضروری نہیں کہ اسی کا نام سہری ہے سہری کے وقت سہری کی نیت سے آپ جو کھا لیں جو پی لیں بس وہ آپ کی سہری ہے تو سہری نہیں چھوڑنا چاہیے سہری کرنی چاہیے چاہے خجور ہی کھا لیں چاہے پانی ہی پی لیں لیکن اگر بغیر سہری کھائے کسی نے روزہ رکھا تو اس کا روزہ ہو جائے گا روزے میں کوئی کراہت نہیں آئے گی گزارش کروں گا اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور اس کلپ کو پہنچائیں ہمارے چینل کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں دینی تعلیم ہم انہیں سکھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ